حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہو گئے اور آپ کے سر انور کو کٹا گیا جب اس ظالم نے اس کو نیزے کی نوک پہ اٹھایا تھا طرف سے تو یہ کیا کہ تمام لشکر کو دکھاؤں کہ کس طرح دیکھو یہ ظلم ہم نے کر دیا ہے اور یہ دیکھو ہم نے سر بھی کٹ دیا لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ وہ کیا کر رہا ہے اس عمل نے ایک ایسا عالی معاملہ بنایا کہ آج تک ہمارا سر فخر سے بلند ہے امام حسین نیزے کی نوک پہ سر جب پہنچ جاتا ہے تو اس وقت بھی آپ کے زبان اقدس سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتا ہے پوری کائنات کو پیغام پہنچ گیا کہ دیکھو قرآن سے مجھے کتنی محبت ہے دیکھو قرآن سے مجھے کتنا پیار ہے پوری کائنات کو پیغام پہنچ گیا کہ دیکھو قرآن سے مجھے کتنا پیار ہے دیکھو قرآن سے مجھے کتنا پیار ہے قرآن کے ساتھ میرا کتنا میرا کتنا قرآن کے ساتھ شغف ہے اور قرآن کی میرے ساتھ کتنی محبت ہے کہ ابھی میری نیچے میرا جسمیں اقدس کٹ چکا ہے ختم ہو چکا ہے لیکن قرآن نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے اور میں ابھی بھی بول رہا ہوں قرآن کی آیتیں پڑھ گئے میرے اندر زندگی ہے وہ زندگی کس کی تھی وہ قرآن کی دیوری زندگی تھی وہ قرآن کا دیا ہوا نور تھا جو امام حسین اس وقت بھی اپنی زبان سے بول گیا اللہ تو یہ پیغام آپ نے پوری دنیا کو دیا کہ لوگو یہ جو آج برکت مجھے ملی ہے یہ جو آج رحمت مجھے ملی ہے یہ جو فضل مجھے ملا ہے یہ جو رحمت اور کرم مجھے ملا ہے یہ قرآن کی وجہ سے مجھے رسیل اور آپ کی لبوں پہ قرآن تھا قرآن کی آیتیں آپ پڑھ رہے تھے ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ آپ دیکھیں جو جتنے بھی بڑے لوگ آئے دنیا میں اور خاص طور پہ خلافہ عظام حضور علیہ السلام کے خلافہ وہ سارے قرآن کے ساتھ کتنا شکف رکھتے تھے ان کا قرآن کے ساتھ کتنی محبت والا معاملہ تھا کیسے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب آپ کا وصال ہونے لگا تو اس سے پہلے آپ نے بھی قرآن کی تلاوت فرمائی ملکہ کہو سبحان اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ جماعت میں کھڑے تھے اور قرآن کی تلاوت ہی کر رہے تھے جب آپ کو خنجر سے حملہ کیا گیا اور آپ شہید ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ اپنے سامنے کھول کر قرآن پڑھ رہے تھے اور فسا یک فی کا ہم اللہ کے الفاظ آپ کی زبان اقتص سے ادا ہوئے تو آپ کے اوپر تلوار چل گئی اور آپ کے خون کے قطرے جو ہیں وہ فسا یک فی کا ہم اللہ کے لفظ کے اوپر جاگے گی قرآن پڑھ رہے تھے حضرت علی اور مرتضی شیر خدا بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جب آپ کا وصال ہوا اور اس کے بعد جب امام حسین کا وصال ہوا تو آپ سجدے میں تھے اور سجدے کے بعد قرآن کی تلاوت وصال کے بال کرتے رہے یہ بڑے لوگوں کی کتاب ہے ملکتہ سبحانہ یہ عظیم لوگوں کی کتاب ہے یہ زندگی ہے یہ زندگی ہے یہ مرے ہوئے کو مرنے نہیں دیتا یہ کٹے ہوئے سر کو کٹا ہوا سر رہنے نہیں دیتا یہ اسے بھی زندہ کر دیتا ہے اور وہ بھی قرآن پڑھتا ہے اللہ کہ اگر میرے ساتھ محبت ہے تو قرآن سے پیار دو میرے ساتھ پیار ہے تو قرآن سے محبت دو آپ فرمانے لگے لوگوں تم مجھے پوچھتے ہو کہ میرا بچپن کیسا تھا کسی نے سوال کر لی آپ سے کہ آپ کا بچپن کیسا تھا تو آپ رو پڑے فرمایا میرا بچپن کیا پوچھتے ہو میں بچپن میں جب بھی اپنی ماں کو سنتا تھا تو قرآن ہی سنتا تھا میں قرآن ہی سنتا تھا میری ماں برطن دھوتی قرآن پڑتی وہ جھاڑو دیتی قرآن پڑتی وہ روٹی پکاتی قرآن پڑتی وہ مجھے دودھ دیتی قرآن پڑتی وہ میاں کی خدمت کرتی قرآن پڑتی میں نے اپنے گھر میں قرآن 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 کے سوا کچھ بھی نہیں سنا میری رگوں میں قرآن چلا گیا میرے رگوں میں قرآن داخل گیا اور کہا مجھے کیا پوچھتے ہو میں اپنے بابا کو دیکھا کرتا تھا وہ بھی قرآن پڑھا کرتے تھے قرآن پڑھتے تھے اللہ قرآن میں ہو غوت ازن ہے مرد مسلمہ خدا عطا کرے گا تجھے جدت کردار وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر جو میں گمی خاخی مسلمہ عزیزتن نیست ممکن جزبہ قرآن عزیزتن تم اگر چاہتے ہو مسلمان بننا قرآن کا جزب بنے بغیر تو مسلمان نہیں بن سکتے